بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید ملک خالد سوئنگ مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ویور آج ہمارے پاس سنگر کا موڈل ہے فائیو سکس ڈبل زیرو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ اور پیکو اوالا کے حوالے سے میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا اس مشین کو آپ نے ون ٹین ڈاپٹر کے ساتھ لگانا ہے یہاں سے میں نے وائر نکالی اور یہ میرے پاس ایک ون ٹین ڈاپٹر میں نے لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ لگانے کے بعد آپ یہاں سے اس کو آن کر لیں آن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا داگہ لگائیں داگہ لگانے کے بعد یہاں پہ سٹاپر بھی لگا لیں اور ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا جو نلکی کا سائز ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہ سٹاپر لگانے سے اکثر یہ جام ہو جاتی ہے تو آپ اس کا میرے پاس یہ اس کا یہ سلویشن ہے کہ آپ یہاں سے داگہ یہاں سے گزار لیں تاکہ آپ کی دلکی صحیح طرح چل سکے اور داگہ توڑنے میں مسئلہ نہ کرے یہاں سے ہم نے داگہ لیا اور یہاں پہ ڈالیں گے اس طرح سے اس طرف سے داگہ میں نے ڈالا اور سامنے پہلی لائن میں لے کے آیا پہلی لائن میں لانے کے بعد یہ اوپر کی طرف اوپر یہاں پہ ایک لیور ہے لیور کے اندر آپ اگر لیور آپ کو نظر نہیں آرہا تو مشین کو گم آکے لیور کو اوپر کر لیں اوپر کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے نیڈل کے اندر اسی طرح لے جائیں پن کی مدل سے بھی داگہ ڈال سکتے ہیں مینول بھی آپ داگہ ڈال سکتے ہیں یہ میں نیڈل کے اندر داگہ ڈال رہوں یہ میں نے داگہ لگا لیا ہے نیڈل کے اندر اس کے بعد آپ نے نیچے والا داگہ لگانا ہے نیچے والا داگہ لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو جیسے کہ میں نے اس کا اوپر والا کور شیشے کا ہٹایا ہوئے یہ میں نے بابن رکھی بابن رکھنے کے بعد یہاں سے یہ کٹ کے اندر گزار کے سائٹ سے اس طرح اب ہم نے شیشہ اوپر لگا جانا ہے مشین کا ایک طرف آپ کو کروانا چاہوں گا آجی فنکشن کے حالے سے بتانا چاہوں گا کہ مشین کے اوپر آپ کون کون سا کام کر سکتے ہیں تو یہ بتانا چاہوں گا آپ اس کے اوپر سادہ سلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر زگزگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پیکو کر سکتے ہیں اور اپنی کپڑوں کے اوپر جو پیچز وغیرہ لگتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں کچھ ٹانکیں بھی ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ کاج کا فنکشن کی اس کے اوپر موجود ہے کاج بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ پارٹن ہے یہاں سے چینج ہوں گے کوئی بھی آپ چینج کرنا چاہیں یہاں سے بٹن سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیچے لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے اس کا ٹانکہ بڑا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں یہ سپیٹ کا بٹن ہے اس کے بعد یہاں سے آپ ٹانکہ نیچے سے ایک دفعہ سوئی سے کوپر لائے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی یہ لے کے آیا نیچے والا جو بٹن ہے یہاں سے تانکہ پکا کر سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہے یہاں پہ ایک آپ کو یہ ڈائل نظر آئے گا اس سے آپ بکیا نیچے والا اوپر والا ٹھیک کر سکتے ہیں اگر خراب ہو یہاں سے آپ اس کی بوبن فیل کر سکتے ہیں بوبن فیل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں بوبن فیل کرنے کا طریقہ سب سے آسان یہ بوبن رکھیں آپ اس طرف پریس کریں جو بھی آپ نلکی سے بھر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک سٹیل کا بوبن کی طرف تھوڑا سا داگہ میں اوپر لپیٹوں گا اس کے اوپر تاکہ ایک دفعہ سے یہ چل پڑے اس کو میں نے رائٹ سائٹ پچھ کیا ہے یہاں سے رائٹ سائٹ اب سیمپل میں نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ آپ کی بوبن جو نا ہے اس طرح سے یہ فیل ہو جائے گی جب آپ کی بوبن فیل ہو جائے تو آپ سٹارٹ کا بٹن جو نا بند کر دیں اور فیرکی کو واپس اسی طرف ہٹا دینا ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو مشین آپ کی کام نہیں کرے گی صرف یہ فرکی بننے کا کام کرے گی بعض وقت یہ ہوتا ہے کسٹمر یہاں سے مشین کو آن کر لیتا ہے اور مشین آپ کی کام نہیں کر رہی ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مشین کام نہیں کر رہی تو اس کو آپ سب سے پہلے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو آپ لیف سائٹ پر کر کے چیک کر لیں تو چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سلائی کی طرف سب سے پہلے ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے سیادہ سلائی تو دیکھتے ہیں کیسا رزلٹ ہے اس کا یہ سٹارٹ کا پٹن ہے سپیڈ میں نے تھوڑی سی نارمل کر لینی ہے یہاں سے آپ اس کا ٹانگ کا پکا کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت بہترین رزلٹ آیا اس کا سلائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اور بھی کوئی بھی ٹانگ کا آپ بنانا چاہیں کوئی سا بھی بنانا چاہیں اس کو پریس کریں جس ٹانگے پہ آپ لے کے جائیں گی وہی یہ ٹانگ کا بنائے گی میں یہ ہینڈ پہ لے کے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں اس کے اوپر یہ رزلٹ کیسا دیتی ہے یہ چاند والا ڈیزائن میں اس کے اوپر بنا رہا ہوں جی چاند والا ڈیزائن بنایا ہے اب اس کے اوپر ایک اور ٹانگ کا میں بناتا ہوں سیمپل سی بیسک ڈیزائنوں والی مشین ہے بہت ہی خوبصورت ہے مشین بائے کرنا چینل میرے بڑھ سب پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے شیئر کر دیں لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی چینل کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں ملنے جا رہی ہیں آئندہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو ایسی بنا ہوں جو آپ کو گھر میں مشین کے مطلب ہیل فل ہوں اور آپ کو مشین کے مطلب چھوٹی موٹی جو چیزوں کے فارڈ کے مطلب آپ کو مکینک کے پاس نہ جانا پڑے آپ گھر پہ ہی اس کو سالف کر لیں اس کا چلانے کا طریقہ اور فارڈ کے مطلب بھی ویڈیوز انشاءاللہ رہیں گے بہت ہی سانڈ لیس اور خوبصورتی سے یہ سارے کام اس نے کی ہیں یہ آپ کو دکھتا ہوں فائنل اس میں یہ سارے ڈیزائن یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بنا رہی ہے ہاں جی ویڈیو کو اینڈ تک دینے کا بہت شکریہ اب اس کے اوپر میں کوشش کر دوں آپ کو بہت شورٹلی جو ہے نا اس کے اوپر پیکو آپ کیسے کریں گے بتاتا ہوں اس کے اوپر ہاں جی پیکو کے لیے یہ پیکو فوٹ ہم ٹیچ کریں گے سیمپل طریقہ ہے اس کو ہٹا کے یہ اس کے پیچھے ایک بٹن ہے اس کو پریس کریں تو یہ فوٹ ہٹ جائے گا اور آپ نے لگا لینا ہے پیکو والا فوٹ پیکو والا فوٹ نیچے رکھے سیمپل آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے یہ اٹیچ ہو جائے گا جس کپڑے پہ آپ پیکو کرنا چاہیں جیسے کہ میرے پاس یہ کپڑا ہے اس کو میں رکھوں گا اس طرح سے اس کے پیچھے نیچے رکھے سیمپل ایک ٹانکہ لگاؤں گا ہاتھ سے اس کے بعد فنکشن پہ جانا ہے میں نے پیکو والے پہ یہ اینڈ سے سیکنڈ لاسٹ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کپڑے کو فولڈ کروں گا اس طرح سے سپیڈ تھوڑی سی نارمل کروں گا تاکہ میں اس کو کنٹرول بھی کر سکوں یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت ہی اچھے طریقے تھے یہ پیکو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے کپڑے کو تھوڑا سا فولڈ کیا اور مشین خود بخود چل رہی ہے اگر مناسب سمجھیں تو ایک ہاتھ پیچھے سے بھی اگر آپ ڈال لیں گے تو یہ زیادہ بیتر ریزلٹ آپ کو ملے گا ہاں جی اس طریقے سے آپ پیکو کر سکتے ہیں اپنے ڈپٹوں کے اوپر فریل کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر آپ پیکو آسانی سے گھر پہ کر سکتے ہیں اسی مشین کے اوپر تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو فائنل دکھاتا ہوں ہاں جی تو میں آپ کو پیکو کا ریزلٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے بہت شاندر طریقے سے پیکو کی ہے اسی طریقے سے یہ سینٹر میں تھوڑا سا یہ فرق آیا ہے یہاں پہ ہماری نیچے والا داگا ختم ہو گیا تو میں نے دوبارہ لگایا اس کو شروع کیا تو جب بھی آپ اس طرح کا کام کریں کوشش کریں اپنی فرقی کو پہلے چیک کر لیں تاکہ بیچ میں اس طرح سے مسئلہ نہ ہو ابھی اوورلہ کرنی میں اس کے اوپر دکھاتا ہوں آپ کو اوورلہ کیسے کی جاتی ہے جیسے میں نے پیکو والا فوٹ لگایا تھا اسی طرح ہے کہ یہ فوٹ ہے اس کے اوپر یہ بلیک پتی لگی ہوتی ہے یہ ٹیکسی یہ اوورلہ والا فوٹ ہے اس کا اس کو میں ٹیچ کروں گا پیچھے سے میں نے اسی طرح سے بٹن ٹریس کیا اور فوٹ اس کا ہٹا دیا اس کو نیچے راک کے سمپل اوپر گرا دیا تو یہ خود بخود ہی ٹیچ ہو جائے گا اب میں نے یہ پتی کے ساتھ ساتھ اس کو میں نے چلانا ہے اور سب سے مین چیز ہے یہ اس یہاں پہ اس کو لے کے آنا ہے لائٹ کو نیچے والی لائن پہ دوسرا ٹانک ہے یہ اوورلہ کا تو اس طرح سے میں اس کو چلاوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ویڈیو دوبارہ شروع کرتا ہوں اور یہ ساتھ ساتھ میں اس کو چلا رہا ہوں جہاں پہ آپ نے اوورلہ کرنی ہے اور سپیڈ بھی میں نے تھوڑی سی مناسب رکھی ہے تاکہ آپ کا کام سفائی سے ہو سکے اور نیڈل ٹوٹنے سے بچ سکے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں پیکو میں یا امرائیڈی میں تو کوشش کریں مشین کی سپیڈ کو تھوڑا سا نارمل کر لیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیڈل جانا وہ تھوڑی سی اس میں دباؤ کام آئے گا ٹوٹنے سے بچ جائے گی یہ ایک سیفٹی میرز ہے آپ سپیڈ پہ بھی چلائیں گے تو مشین آپ کی کام کرے گی چینل پہ نئے ہیں تو دوبارہ سے ریپیٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو مشین کے مطلق بہت ساری چیزیں ملنے جا رہی ہیں انشاءاللہ جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہ بتائی ہوگی وہ چیزیں اس کے چینل کے اوپر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ہاں جی یہ فائنل آپ کو میں ریزرٹ اس کا دکھانا چاہوں گا کہ اوول آگ دیکھیں اس نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اوول آگئی ہے تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں لائک کریں اس کو اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ